اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے پاکستان میں اور لگ ایسے رہا ہے کہ درمیان درجے کا جو ہے وہ کرپیو ہے اور حالات جو ہے وہ خراپی کی طرف جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جیالے ہیں اور جو یود ہے سارے روڑوں پہ نکلی ہوئی ہے اور ایک الارمنگ سیچوئیشن بنی ہوئی ہے خان صاحب کی گریبتاری کی حوالے سے نیوز جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ بنیگالہ کے طرف جو ہے سیکورٹی اداروں کے کچھ لوگ جو ہے اس میں جو ہے کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد میں نون لیگ کی آلہ سطح جلاس ہوا ہے اور اس کے ساتھ سیکورٹی اداروں کا بھی جو ہے ایک جلاس ہوا ہے جس میں یہ پلین کیا گیا ہے کہ خان صاحب کو کیسے گریبتار کیا جائے اس میں جو لوگ احتجاج کرتے ہیں تو اس کو کہاں کہاں پہ روکا جائے اور اس پلیننگ کے ساتھ جو ہے کھار کونان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری پلیننگ جو ہے وہ جاری ہے مراد سعید صاحب کی طرف سے جو ہے ٹوٹس آئی ہے کہ خان صاحب کی گریبتاری جو ہے وہ عمل میں لائے جا رہی ہے اس طرح علی امین گندہ پور صاحب کی طرف سے جو ہے ٹویٹ ہوا ہے اور جیو نیوز کے اینکر جو ہے حامد میر اس کی طرف سے غریدہ پاروقی کی طرف سے اور میری جمعات اسلامی خیبر پختنخواہ جو سابق خیبر پختنخواہ کے امیر جو ہے جمعات اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ان کے جو ہے ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے اور ایک الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ایک ہیش ٹیک بھی چل رہی ہے کہ ہمارا ریڈ زون جو ہے وہ خان صاحب عمران خان ہے تو یہ سچویشن جو ہے وہ جاری ہے رات کے دو بجے ہیں اور جب حامد میر صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ آئی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بنی گالا میں موجود ہے بھی کہ نہیں تو اس کے بعد جو ہے خان صاحب کی بنی گالا میں جو ہے وہ اس نے ایک ڈیڑھ بجے جو ہے اپنی تصویر بھی شیئر کی ہے رات کے دو بجے ہونے والے ہیں کل لوگ لوگوں نے ڈیوٹی کر جانا ہے بچوں کو سکول لے کے جانا ہے مگر مرد عورت اور زن سب نکلے ہوئے ہیں روڈو پر ہے احتجاج کر رہے ہیں اور خان صاحب کی گریبتاری کے حوالے سے تمام لوگ جو ہے وہ ایک الارمنگ سیچویشن میں ہے اور پریشان ہے ان کی اس جو ٹویٹ ہے بہت زیادہ پریشانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے آج جو ہے لے کتباغ میں خان صاحب کی جو ہے بہت زبردست پاور شو ہوا ہے اس پاور شو میں بھی خان صاحب نے کچھ تقریر کی ہے اور اس سے پہلے بیس اگسٹ کو جو آآ ایف نائن پارک میں تقریر ہوا تھا اس پر خان صاحب آآ اس وجہ سے خان صاحب پر جو ہے وہ آآ ایف آئی آر کاٹھی گئی ہے اور اس میں دہشتگردی کے دپاعت جو ہیں وہ جو ہے اس فردہ خان صاحب پر الگیشن لگائے گئے ہیں اور اس کی ایف آی آر کی کافی بھی میں آپ لوگوں پہ ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس میں خان صاحب کو بھارٹی بنایا گیا ہے اور اسی طرح یہ بیانات جو ہے جو آئی جی کے لیے اور سرکاری اداروں کے لیے اور محزز جج صاحبان کے لیے جو خان صاحب کی تقریر ہے اس میں جو کہا گیا ہے سٹیج پر یہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے اور بدقسمتی سے جس نے کہا ہے وہ آج کا وزیری داخلہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ رانہ سناؤنلا ہے تو وہ تقریر میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں اس کے بعد بات کرتا پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں لے گا ہم مہار اس عدالت کا اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھڑیا جلے کو پروان کرانے کے لیے آپ ان کے براہ دامات کریں چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شہد اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے کمیشنرل ہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے آپ نے سروس بھی کرنی ہے اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے الکار کرتے جی تو دوستو آپ لوگوں نے جو رہنا سناولہ صاحب کی یہ گفتگو سنی اور اس نے جو تفریر کی ہے اس میں بھی اس پہ یہی الیگیشن لگتے ہیں اور یہی الیگیشن جو ہے اس پہ لگنا چاہیے مگر اے لوگ جو ہے جو کہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مگر کوئی اور پارٹی اگر اس طرح کا اقدام کرتے ہیں اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے اسی طرح شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں جو بیانات ہمارے معزز بڑے جو ہیں وہ دے رہے ہیں اس میں کافی حد تک صداقت ہے ان کی طبیعت بھی خراب ہے ان پر جو تشدد ہوا ہے وہ بھی یقینی طور پر ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ جو جنسی ہو رہی ہے بات اور اور باتیں ہو رہی ہے معذرت چاہتا ہوں مگر اس پر تشدد جو ہے وہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے وہ حرکت جو ہے وہ ٹیک نہیں ہوئی مگر جس طرح لوگ بتا رہی ہیں اسی طرح بھی نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے جو سچویشن بن رہی ہے پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ تباہی مچا رہا ہے پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں بوک و افلاس بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ایسے ہٹنڈوں پر ایسے معاملات پر جو ہیں وہ آکے بڑھ رہے ہیں جس کو ایک الارمنگ سچویشن سمجھا جائے خان صاحب کے لیے جو ہیں گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور نون لیگ کے کچھ رہنماوں کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ خان صاحب کو میڈ نائٹ یا پجر کے ٹائم جو ہیں وہ بنی گالا سے گریپتار کیا جا سکتا ہے اور اسی پر جو ہے کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ آئی ہے اور اس ٹویٹس نے پھر جو ہے آگ لگا دی ہے اور جو پی ٹی آئی کے یوت ہے پی ٹی آئی کے کارکنان ہے پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ایسے ایسے جو پر نکل آئے ہیں لاہور میں نکل آئے ہیں اور مطلب وہ جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہ ان لاکھوں سے بھی لوگ نکلے ہیں اور خان صاحب کے حق میں جو ہیں نارے بازی کر رہے ہیں اور خان صاحب کے جو مطلب سپورٹر ہے وہ اپنے طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو جو ہے اس کو تھچ کر دیا گیا تو ہم پھر ہمارے لیے جو یہ سیچویشن ریڈ لائن فار ہوئی ہوگی اور پھر ہمیں کنٹرول کرنا اور یہی جو ان کے یوت ممبرز ہیں یہی جو ان کے کارکنان ہیں یہی جو ان کے سارے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں اپنے کارکنان کو کنٹرول کرنا اس کے اپنے علاقے کے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہوگا اور پھر جو ہے خدا نہ خاصتہ ایک کرپیو سا سیچویشن بن جائے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے روڈ بند ہو جائیں گے تاروبار بند ہو جائیں گے اور جو سارے ادارے ہیں اس کو بند دیا جائے گا تو یہ سیچویشن ہے ساری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خان صاحب کے تقاریر کی حوالے سے اور خان صاحب کے اس ابھی کے لاحی عمل کا انتظار ہے ابھی تک دو بجے تک کوئی اس طرح کا لاحی عمل نہیں آیا شام عمود قریشی صاحب نے جو پریس کامپرنس کی ہے وہ آپ لوگ ذرا دے ہیں میں آج تیری کے انصاف کے کارکنان وہ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تیار رہیں سننے بیٹا بات میں کرے گے آپ تیار رہیں اور پاٹھی کی کال کے منتظر رہیں ہم پورامن لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم نے آئین کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے تجاوز کیا اگر آپ نے ہمارے گھر کی تحریز کو بھلانگا تو اس کے نتائج کے ذمہ دار وزیر آدم شواز شریف صاحب آپ ہوں گے اور جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار عاصف علی زرداری صاحب اور شواز شریف صاحب آپ ہوں گے اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کا بچہ بچہ ہر شہر میں ہر قسمے میں عمران خان کی کول کا منتظر ہوگا شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی اپنے جو اس بیان میں جو کہا ہے کہ اگر ہم پر ہاتھ ڈالا گیا یا ہمارے جو قائد ہیں ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو پھر ہمارے لئے جو ہے اپنے کارکنان کو سنبھالنا یا ہمیں اپنے اصاب پر جو ہے اس کو ہم پھر اس کو جو ہے کٹرول نہیں کر پائیں گے اسی طرح حالات جو ہے سارے خراب ہیں نون لی کے آلہ سطح اجلاس ہوا ہے نون ناپس کرنے والوں کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے سچویشن کے حوالے سے آلہ سطح اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان روڈوں پر ہے اور قیادت جو ہے وہ بنی گالا میں ہیں تو سچویشن کیا بنتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ کچھ ایسی وہ حرکت نہ ہو پاکستان کے لیے اللہ وہ کرے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہو پاکستان کے آنے والے کل کے لیے اچھا ہو خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی سچویشن نہ بنے جس پر کل ہر کسی کو پچتاوا ہو کل ہر کسی کے لیے وہ دکھ یا درد کا باعث بنے تو اللہ سے دعا ہے کہ ایسا خوش نہ ہوں اور انتظار کرتے ہیں آگے جو بھی خبر آئے گی جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برکا آئیکن دبائیں بہت شکریہ السلام علیہ وسلم موسیقی